فرسٹ اینگل پر رولنگ پلانٹ کا ہونا نیچر کو ڈیویلپ کرتا ہے آپ اپنی زندگی میں اگلے کچھ جنوں میں جو فیصلے کریں گے وہ ٹو دی ٹارگٹ ہوں گے بائی دا بک ہوں گے چیزیں علجنے کی بجائے سلجنا شروع ہوں گی اور آپ اپنے کامیابیوں کی وجہ سے اپنے اندر اعتماد دیکھیں گے اس فصلے بہار کا تقاضہ یہ ہے یہ ڈیمانڈ آپ سے یہ کرتا ہے کہ بیس بنائیے سیڈنگ کریے پلانز بنائیے میٹنگز کریے ریلیشنز بنائیے تو آپ کامیاب رہے اسلام علیکم کینسیریانز میں ہری سازمی پروفیشنل سٹولوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ میں اگلے کچھ منٹس میں آپ کے لیے دو آسٹرولوجیکل ایونٹس ڈیفائن کروں گا جو اس ہفتے سامنے آئیں گے رولز آف اسٹرولوجی کے مطابق جولائی کے پہلے سات دنوں میں دو بڑے ایونٹس ہیں ایک ایونٹ یہ کہ آپ کا رولنگ پلانٹ چاند کمرز یا مون آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا اب مزے کی بات یہ ہے کہ سال میں جب بھی چاند کینسر اینگل پر آتا ہے اسلامی یئر اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے سو سات جولائی 2024 کو نئے اسلامی سال کا آغاز ہوگا یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا یہاں سے آپ کا ایک نیا ایموشنل سرکل ایک نیو ایموشنل روٹیشن شروع ہوگی محرم الحرام کے آغاز میں ہی آپ آسٹرولوجیکل ایموشنل بینیفیٹس حاصل کر سکیں گے اور یہ بہری پوزیٹیو کینسرین نیچر فرسٹ اینگل پر رولنگ پلانٹ کا ہونا نیچر کو ڈیویلپ کرتا ہے آپ کے اندر کی غیر سنجیدگی لا پرواہی ڈیوٹی لیسنس غیر ذمہ دارانہ سوچ یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی سات جولائی سے یہ سب آپ کے ساتھ نئے طرز سے اٹھنا شروع ہوگی اور آپ کو اس کا احساس بھی ہے یہ جو نون مٹیریل سکلز ہوتی ہیں ان کا وجود نہیں ہوتا جیسے اگر میرے ہاتھوں میں طاقت آئی ہے تو یہ ان کا وجود ہے مجھے میرے ہاتھ میں طاقت محسوس ہوگی لیکن ایموشنل سائیڈ آپ کو صرف نئے طرز کی سوچ دے گی اور اس سوچ کو یوز کرنا ہوتا ہے نئے طرز کی سوچ آپ زیادہ رسپونسبل ہو گئے ہیں تو اپنی کاروبار کی رسپونسبلیٹیز نبھا لیجئے اپنی فیملی کی ویل فیر کے لیے کوششیں کر لیجئے اپنے مذہب اپنے سٹیٹس اپنے سپیرچال گروت اپنے ڈیویلپمنٹس کی لیے کوششیں کر لیجئے یا پھر اپنے اندر جو خامیہ ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کر لیجئے سو یو آر آئیڈیل پوزیشن آن سیونتھ آف جولائی ان یور ایموشنز ان یور پرسنیلٹی ان یور بلیوز ان یور سپیرچالیٹی ان یور ڈیوٹی فول ایون ان یور پلانس بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی سیکنڈ جولائی کو دوسرا ایونٹ ہوگا مرکری آپ کے لیے آپ کے سیکنڈ اینگل پر آ جائے گا اور مرکری مرکری آنج کے سیکنڈ ڈیوٹی آئیڈیل اینگل کرتی ہوگا فرار یور کمیونکیشن سکلیلز ایسپلینیشن، ایڈوکیشن، فوکسنگگیوبیلیتی، کوانسنٹریشن، پکوکککککک کچھکیتیز، پاور فول منیجمنت، اکوریسی ان یور پلانس، اکوریسی ان یور کلکولیشنز اس کے بحاب پر آپ اپنی زندگی میں اگلے کچھ جنہوں میں جو فیصلے کریں گے وہ ٹو دی ٹارگٹ ہوں گے بائی دا بک ہوں گے چیزیں علجنے کی بجائے سلجنا شروع ہوں گی اور آپ اپنے کامیابیوں کی وجہ سے اپنے اندر اعتماد دیکھیں گے کینسیرین کی دوہری سوچ کینسیرین کا خوف کینسیرین کی آئیسولیشن سیکنڈ جولائی سے ریکاور ہونے لگے گی خوف جاتے رہیں گے علیدگی پسندانہ سوچ دوبارہ کمبائن ایفرٹس کو ترجیح دے گی پارٹنرشپس کو ترجیح دے گی لوینگ سٹائلز کو ترجیح دے گی زیادہ محبتیں پیدا ہوں گی نفرتیں ختم ہوں گی مرکری اور نیو مون اس ہفتے آپ کے لیے زیادہ بڑا ایمپیکٹ کریٹ کریں گے جو آپ کے ویجن کو براڈ کرے گا آپ چھوٹا سوچنا بند کریں گے کامپنی لیول پر ڈیلز بنائیں گے کامپنی لیولز یا سرکاری سطح کی جوبز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنے اندر اگر آپ سوری اگر آپ کریٹیو ہیں سوشل میڈیا ہینڈلر ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں تو وہاں پر بڑی کامیابیاں آپ کو مل سکتے ہیں ایک اور خوشخبری سناتا ہوں آپ کے لیے سیٹن جو ریٹو گریڈ ہونے کے بعد آپ کے لیے تھوڑا ٹربل میک کر رہا تھا 29 جون سے یہ اس کا پہلا ہفتہ ہے جب آپ اپنے اندر کچھ ٹربلز محسوس کریں گے ان ٹربلز کو آپ ابھی تھما ہوا دیکھیں گے جبکہ یہ دو چیزیں اگر نہ ہوتیں تو آپ کی ججمنٹل ایبیلٹیز آپ کا انٹیوشن لیول ایون آپ کے خواب آپ کو تنگ کرتے لیکن اب مرکری اور چاند کی سپورٹ سے ابھی یہ تنگ نہیں کر پائیں گے اور آپ کا سیٹن ریٹو گریڈ ہونے کے باوجود آپ کو تنگ نہیں کرے گا آپ کو صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز وربل یعنی کہ زبانی کلامی ایگریمنٹس نہ کریں آپ کو پیپر ورک پورا اور مکمل کرنا چاہیے اور زیادہ تر لیگل چیزیں کریں ایسی چیزیں جو معاشرے میں آپ کو کرنی ہے کوئی ڈیل میکنگ کرنی ہے کوئی کلائنٹ سے ڈیلنگ کرنی ہے وہ بھی لیگل کریں اور اپنے ریلیشنشپ میں بھی اللیگل ریلیشن آپ کو تنگ کر سکتے ہیں بدنامی کی وجہ بن سکتے ہیں یا بے ذتی کی وجہ بن سکتے ہیں آپ کے لیے مارس آپ کے الیونتھ آنگل پر ہے ابھی یہ بیس تاریخ تک بیس جولائی تک ادھر ہی رہے گا اور مارس اس ریسپونسیبل آف یور کریئر مارس اس ریسپونسیبل آف یور ریل اسٹیٹ ایکٹیوٹیز اگر آپ ایجنٹ ہے ریل اسٹیٹ تو تو کاروبار فلارش کرے گا یا پھر اگر آپ اپنے پروپٹی سے ریلیٹیڈ کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں گھر بیچنا چاہتے ہیں گھر خریدنا چاہتے ہیں گھر کو صاف ستھرا یا تازین و عرائش کرنا چاہتے ہیں یا گھر کو کمفرٹیبل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی چیز خریدنا چاہتے ہیں کوئی گیجٹ جو زندگی میں آسائش لے کر آتا ہے تو یہ جانت ہے وینس بھی آپ کے فرسٹ آنگل پر ہے چاند بھی آپ کے فرسٹ آنگل پر ہے لہذا آپ کی جو حصہ مزہ ہے اس کا بڑھنا آپ کے لیے جو لیو لائف ہے اس کا آن ہونا ریلیشنشپ اچھیبمنٹس کمیٹمنٹس کا سٹرونگ ہونا سول باونڈنگ یہ جو ایکسپیکٹی اور آخری ہے آپ کے لیے سورج آپ کے فرسٹ آنگل پر ہے لہذا آپ کیا کہے سکتے ہیں لیڈر ڈومینیٹنگ یہ سب کوالٹیز بھی آپ کے ساتھ ہیں سو سادہ لفظوں میں زیادہ تر کینسیلین اس وقت اچھی فرم میں ہے سوائے سیٹرن کی ریٹو گریشن اب اس اچھی فرم کو آپ یوز کریں گے تو ہی ٹائم آپ کو ریوارڈز بدل کر دے گا یہ اسی طرح ہے جس طرح بہاریں آئی ہوں لیکن آپ بیج ہی نہ بوئیں اگر آپ بیج نہ بوئیں گے تو وہ جو شگفتہ ہوائیں جو پھول کھلانے کے لیے کافی ہوتی ہیں وہ شگفتہ ہوائیں جو آپ کو سمرات دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں اگر آپ بیجی نہیں بوئیں گے تو آپ وہ سمرات حاصل نہیں کر سکیں گے آپ فصل بہار میں ہیں اس فصل بہار کا تقاضہ یہ ہے یہ ڈیمانڈ آپ سے یہ کرتا ہے کہ بیس بنائیے سیڈنگ کریے پلانز بنائیے میٹنگز کریے ریلیشنز بنائیے تو آپ کامیاب رہیں گے اگر آپ نیچرلی ہی اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے کامیاب ہو جائیں تو آپ کو کسی ریمیڈی کسی ٹریٹمنٹ کسی آرٹیفیشل سپورٹ کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ اپنے اندر چینجز نہیں لا پا رہے گولڈن سیزن بھی ہے آسٹرولوجیکل رول بک یہ کہتی ہے کہ کینسیرینز آرہے ہیں گولڈن سیزن بہت آپ گولڈن سیزن محسوس نہ کریں تو آپ کو دو کام کرنا ہے ایک سورہ شمس پڑھنی ہے پانچ دفع ایک دن میں دوسرا آپ کو رو بھی پہننا ہے ایک ایڈیال سٹون فر بوسٹرز فر سم ریکووریز فر سم سیکیورٹیز اگر آپ کی عمر پچیس سے چالیس سال ہے تو آپ آٹھ سے دس کیرٹ رو بھی پہن سکتے ہیں بھر رو بھی نیچرل ہونا چاہیے نیچرل رو بھی بائے کرنا ہے ایک اچھا خاصا ہیکٹک ورک تھا اس کو ہم نے اپنے اوپر لیا ہم نے پروفیشنل جیمولوجسٹ ہائر کیے دنیا کی جو بڑی بڑی مارکیٹس تھیں جہاں مائننگ ہو رہی تھی برما ساؤتھ افریقہ افغانستان ان مارکیٹس سے روبیز اکٹھے کیے ان پر انویسٹمنٹس کی ہم نے وہ سٹور کریٹ کر دیا ہے سٹور کا لنک نیچے ڈسکریپشن میں بھی آرہا ہوگا اوپر کارڈ پر بھی آرہا ہوگا سرٹیفائیڈ سٹونز فر دہ ہیلنگ پرپسز آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے سے آپ وہاں ایک سنگل کلک سے آرڈر کر سکتے ہیں اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی اور ان چینجز کا جو بھی امپیکٹ آپ کی ذات پر آئے گا اس کی تفصیل پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اب مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن برحال ہماری حوصلہ وضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حنی کے پاک